السلام علیکم میں آپ کی ہو سروت فرو قراب دیکھ رہے ہیں میرے کزین یہ مزیدار سے یہ چار چکن کی ریسپی لائیں ہوں سب سے پہلے میں نے ہری مرچو کو بیچ مسج چیر کے اس کے اندر یہ میں نے اچار کا مسالہ ڈالا ہے اس کے اندر کو اسے بھی اچھا بران کاپ لے لیں اور اس کے اندر دو تین چمچیں آپ ڈال دیں اور دہی تقریباً ایک پاو کے قریب دہی لیے میں نے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مک کر دیں گے یہ جھٹ پر تیار ہونے والا چار چکن ہے تو بس باقی جو ہم نے سارا چکن لیا تھا تقریباً ہاف کیجی کے برابر یہ چکن ہے اور اس کے اندر سب میرینیٹ کر کے رکھ دیجئے ساری چکن کو اچھی طرح سے آپ نے پہلے سے تیار کر کے رکھ دینا ہے اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے بس ہم نے آئل کو گرم کر رہا ہے اس کو اچھی طرح سے آئل جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر لسہ ندرک ڈالیں گے لسہ ندرک ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس کو مکس کریں گے اس کو میں نے چاپ کیا تھا اور ٹیمارٹر کو پیس لیا تھا یہ اس کے اندر پیسے وی ٹیمارٹر تین چار ٹیمارٹر ہیں جو پیسے تھے اچھی طرح سے ہم اس کو بھون لیں گے جب بھن جائے گا خوب اچھی طرح بھوننا ہے ٹیمارٹروں کو اور جو ہم نے میرینیٹ کر کے گوشت رکھا تھا چکن کا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا میں نے ہرا دنیا اوپر سے ڈال دیا تھا اور یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سارا چکن جو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا بس اب ہم نے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا کیمرہ ادھر سے ادھر ہو گیا تھا تو بس اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا کہ چکن بھی گل جائے اچھی طرح سے دہی ڈلی یہ ٹیمارٹر ڈالے ہوئے ہیں ذرا ٹائم لگ جائے گے اس لئے تھوڑا پانی ڈالا ہے جتنا کہ چکن ہمارا گل جائے بس اب ہمارا یہ چکن جو ہے مزردار سا یہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اوپر سے ہرا دنیا نیوو رکھ کے اور نوش فرمائیے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایک ان کا بٹن ضرور کیلئے کیجئے گا اگر میری یہ ریسپی پسند آئے تو تھمجھپ